ایک واپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت ہے جاوز تو مدد پردیش میں مچا ہے راجنے تک بھوچاہل اور اس بھوچاہل کے بیچ کیا بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے مدد پردیش کے لیے ان سولہ جو باغی ودائکیں ان کے دم پر پوری یہاں پر جو نئیہ ہے وہ ٹکی ہوئی ہے وہ کس طرف جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا اب فلوٹ ٹیشٹ کل ہوگا اگر کل فلوٹ ٹیشٹ ہوتا ہے تو کس کی بنے گی سرکار یا پھر یہاں پر راشت پردیش شاہسن اب مدد پردیش کے اندر لگنے والا ہے اس پر کیا کہتا ہے شمیگرن کیا ایم پی میں کمل کھلے گا یا پھر کملنات اپنی پرانی رنیتی سے ہی کام کریں گے اور رنیتی ان کی کام کر گئی ہے کورونا وارس جو پہلے بھی خبر آپ کو دکھائی تھی کہ کئی نہ کئی کورونا وارس کے وجہ سے جو ستر ہے اس کو ٹالہ جائے گا اور ایسا ہی ہوا لیکن اب کیا ہونے والا ہے بی جی پی نے نئی یہاں پر شال چل دی ہے تو کانگریز اس کی کارٹ نکالے میں لگی ہوئی ہے کیا کہتا ہے مد بردیش کا چناوی رن اسر کیا بڑی خبر ہے بڑی خبر ہے کہ سولہ جو بیدھائک ہیں انہوں نے ویڈیو کانفرنس کر کے ساپ کر دیا ہے کہ وہ وندق نہیں ہے بلکہ سرکشا کے مدد نظر وہ بینگلور میں ٹھیرے ہوئے ہیں لیکن کانگریز اس کو ماننے سے وہ بلکل تیار نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہاں پر بھوپال سے جو کی بی جی پی بیدھائک اب یہاں پر باغی تیور دیکھا رہے ہیں اور یہ خبر بی جی پی کو چنتہ میں ڈالی ہوئے جس سرکار سے یہاں پر نارائن جو ترپارٹی ہیں وہ باغی تیور ابھی بھی برقرار ہیں اور آنے والے سمائے میں اگر کچھ سمائے اور یہاں پر ملتا ہے کانگریز کو تو کانگریز پلٹ بارگی کر سکتی ہے بی جی پی کی چال اوٹی بھی پڑ سکتی ہے ایسی خبر یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے لیے ہی بی جی پی لگاتا ہے راج پال سے مانگ کر رہی ہے کہ جلد سے جلد پلٹ ایشٹ ہو اور بی جی پی کے پاس ابھی جو آنفرا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کتنے بدھائک بی جی پی کے پاس کانگریز کے پاس کیا جادوی آنفرا جو ہے وہ ہے یا نہیں اس باری ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر جو کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی گین کو تھوڑا سا سلو کرنا ہے تو فیلحال جو تصویر ہے وہ جو کنیشن ہے اس کو دھان برکھ کر کانگریز سے فیلحال جو تصویر ہے وہ جو فیلحال کے حالات اس کو تھوڑا سا یہاں پر سلو کرنے کی فراق میں ہے جس پرکار سے اس بھی کرنے فیصلہ لیا کہ 26 مارس تک یہاں پر جو ہے ویدھان سبا کو اسپیت کیا گیا ہے اس کے بعد کہیں کہیں بی جی پی وہ اقلائی ہے اور وہ لگاتار مانگ کر رہی ہے اور جس پرکار سے لگاتار دو دن سے یہاں پر یہ نردیشتی ہے کہ جلد سے جلد فلوہ ٹیسٹ ہو اور سرکار یہاں پر ثابت ہو کہ کس کے پاس بہوپت ہے لیکن آج ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ایم پی سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں لگائی گئی ہے یاچکا جو 16 باغی ویدھائک ہیں کہ پہلے انہیں صدر میں اپستت کرائے جائے اور اسپیکر کے سامنے انہیں استیفہ کہ یہاں پر بیسکرس کرنی ہوگی لیکن اسے بیچ باغی ویدھائکوں نے اپنے دس بڑے آروم یہاں پر کمالات پر لگا دیئے جس کے بعد کئی نہ کئی اب یہ ساپ ہو چکا ہے کہ باغی جو بھدھائک ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ ہیں اور کئی نہ کئی باغی بندک نہیں ہیں وہ ایسا مانا جارہا ہے ہمیں بندک نہیں بنائے گئے ہم سرکچہ سے آئے ہوئے ہیں ایسی یہاں پر بات ہیں جو بھدھائک ہیں اور اس طرف سے آ رہے ہیں دوسری بڑی بات سرکچہ ملے تو ہم بھوپال لوٹنے کے لیے تیار ہیں تیسرا بڑا آروم جو لگایا گیا کہ سندھیا جی پر حملہ تو ہم پر بھی سرکچہ نہیں ہیں ایسی وہ سرکچہ کی مانگ کر رہے ہیں چوتھا بڑا آروم بی جی پی میں سامل ہونے پر جلد فیصلہ لیں گے تو کیا یہاں پر جو باغی ویدھائک ہیں جن میں بائیس ویدھائک کی بات کریں اور اگر ان میں سے چارٹمانچ ایسے ہیں جو جلد سے جلد یہاں پر بی جی پی میں سامل ہو سکتے ہیں لیکن وہاں کی ویدھائک ابھی فیصلہ نہیں لے پا رہے کہ وہ وہاں دائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پر ہی نگاہیٹ کی ہوئی اس کارن کانگریس جو ہے لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں بھوپال بلائے جائے صدن وپستت کر رہے جائے اس پر جو ہے بڑی خبر ہے چھناپ کی بلچت بارہ کے دم پر ہی نہیں جیتا گیا ایسا ان کو ماننا رہا ہے اور سندیا سمرتک یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے دم پر یہ چھناپ بھیڑا گیا لیکن جو کسانوں کے مردے رہے ہیں اور جو کسانوں کے بادے کیے گئے تھے اور ان کو پورا نہیں کیا ہے اس کارن سے وہ سرکار سے الگ ہوئے ہیں سی ایم کملنات نے کیول چھنباورہ پر ہی دیان دیا ہے اس طرح منجور کیوں نے یہ بھی بڑا سوال ہے آکر شہ مندریوں کا جو ہے منجور کر لیا اسپیگر نے اور جس پر یہاں پر باقی سولہ کا کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی بڑا سوال ہے اس کے علاوہ یہاں پر سندیا جی کوئے میں کھوننے کو کہیں گے تو ہم کوئے میں بھی کھون جائیں گے ایسا ایمارٹی دی بی نے کہا ہے تو سابطہ طور پر سندیا جی کے بستانت ہیں اور کانگریز یہاں پر کچھ فراک لگا رہی کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ باغی بدائک ان کی طرح پا جاتے ہیں تو پھر ان کی سرکار بچ سکتی ہے لیکن سندیا جی کی سرکار میں بڑی بھومی کیا دی ایسا ان باغی بدائکوں کا سابطہ کا کہنا رہا تھا لیکن اب سبراز سنگ کیا مانگ کر رہے ہیں لیکن سبراز سنگ کا سابطہ پر کہنا ہے کہ علمت کی سرکار ہے اور اسے جو ایک اور بڑی گوارے کی نکتیاں فلحال جو کی جارہی ہیں اس پر یہاں با سبراز سنگ نے روک لگانے کی بانگ کی ہے کہ فلحال جو سرکار کی طرف سے نکتیاں کی جارہی ہیں ان پر یہاں پر روک لگائی جائے کیونکہ سرکار علمت میں ہے سرکار کے پاس بہومت نہیں ہے وہ ثابت کریں اس کے بعد وہ اپنے طریقے سے کام کر سکتی ہے فلحال یہاں پر ایم بی میں ہو رہی نکتیوں پر روک لگانے کی مانگ یہاں پر سبراز سنگ سرکار نے کی ہے اب آپ کو دیکھئے آنکرہ دکھاتے ہیں اگر یہاں پر جو پیسلہ ہے جو پلوٹریسٹ ہے جو کل ہونے کی مانگ کر رہی ہے بی جی پی اگر وہ ہوتا ہے تو کیا اکرہ بن سکتے دیکھئے موجودہ سیٹ کی بات کی دو سو اٹھا ہی سیٹیں ہیں اس پر بھی باوال ہے یہ چھیکہ ہوا ہے تو بانگی سولہ کا کیوں مانجور نہیں ہوا ہے دو سو بائی سیٹیں ہی بچتی ہیں بہومت کا اکرہ بچتا ہے ایک سب بارہ تو بانوے یہاں پر کانگریس بیدھائک کے فلحال دعویٰ کر رہی ہے اور بانگی اگر سولہ بیدھائک سدھر میں اپسٹت ہو کر کانگریس کو یہاں پر سپورٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ انہ جو نردالی ہیں اس میں بی ایس پی سپاہ ہیں تو پھر دیکھئے یہاں پر سرکار بچنے کے چانس ہیں اور اسی کا وہ یہاں پر انتظار کر یہ کانگریس کی اس طرح کے آکڑے اگر وہ جو ٹا لیتے ہیں تو ان کی بابسی ٹے ہوگی ایک سو پندرہ بوڈ کے ساتھ سرکار میں بچ جائیں گے باگی گیر حاضر جو یہاں پر بی جی پی چا رہی ہے کہ وہ سدھر میں اپسٹت نہ ہوں اگر سولہ یہاں پر اپسٹت نہیں ہوتے ہیں تو آکڑا بچتا ہے سیٹوں کا دو سچھے اور جس کے لیے وہ اپسٹ کا آکڑا بنتا ہے ایک سو چار اور کانگریس کے پاس اپنے بانوے لیکن یہ بانوے کا آکڑا بھی اب تک یہ نہیں ہوا ہے کہ یہ بانوے ہی ہیں یہ آکڑا گھٹ بھی سکتا ہے ایسی خبریں ہیں اس کے علاوہ ساتھ نردنیوں کا سمرتن یعنی 99 تک یہ آکڑا پہنچ جاتا ہے اور بی جی پی دیکھیں ایک سو ساتھ لیکن ایک یہاں پر بی جی پی بدھائے بی جی پی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں ایسی خبر ہے تو بی جی پی کا آکڑا ہوتا ہے ایک سو چھے لیکن بہومت آکڑا ہے ایک سو چار اس کو دو سید کے ساتھ بی جی پی پار کر لے گی اور بی جی پی سرکار بنا لے گی یہی آپ کو لے کر بلحال دونوں پارٹیاں یہاں پر اپنا دم دیکھا رہی ہیں لیکن دم تو سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد ہی دیکھے گا کیا فیصلہ وہ دیتے ہیں کیا فیلوٹ ٹیسٹ یہاں پر بی جی پی مانگ ہے کی بارہ گھنٹے کے اندر ہو یا پھر 26 مارچ کے بعد اگر فیلوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر کانگریس کئی نہ کئی کچھ فراک لگا سکتی ہیں ایسی خبریں یہاں پر چل رہی ہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مطلب پردیش میں کمالنات سرکار بچے گی یا پھر یہاں پر بی جی پی سرکار کی باپسی تیم آنی جا رہی ہے اپنی رائے کمال باکس لے دیجئے اور اسی پرکار کی لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے پلیش شینر کو سسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی جانگہ دیگار نورشنا آپ کو دائم دا ملت رہے